بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں جن کے ذریعے آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر سکوں آج ہم جس شخصیت سے محروم ہوا ہیں وہ شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی حضرت مفتی تکی عثمانی صاحب فرماتے ہیں مولانا ڈاکٹر عدل خان صاحب کی شہادت علمناک قومی سانحہ ہے ظالموں نے ہمیں ایسی شخصیت سے محروم کر دیا جس سے روشن امیدیں وابستہ تھیں انہوں نے ایک طرف ناموس صاحبہ کے لئے باغیرت قائد کا فریضہ انجام دیا دوسری طرف وہ با اصول قومی وحدت کے لئے کوشان تھے اللہ رب العزت انہیں جوار رحمت میں جگہ انعیت فرمائے اور پھر آپ مفتی تکی عثمانی صاحب دوسری ٹوئٹ میں لکھتے ہیں یہ مجرمانہ قتل در اصل ملک میں بدمنی اور خان جنگی کی آگ بھڑکانے کی سادش ہے ہم سب کا فرض ہے کہ صبر و تحمل اور دانشمندی کے ساتھ انتقام در انتقام کی سادش کو ناکام بنائے اور حکومت کا فرض ہے کہ قاتلوں کو فوراں گرفتار کر کے اس قسم کی ممکنہ آگ بھجائیں تو گزارش ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ ایک ایسے وقت میں پاکستان کے سیاسی افق پر نمودار ہوئے جب محرم الحرام کے دوران بعض ناقابل برداشت واقعات ملک کے اندر ہوئے اور ایسے لوگوں نے وہ واقعات کیے کہ جو ان واقعات کے فوری بعد ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے اور عمل کا درست دینے والے تحمل رویداری کا درست دینے والی شخصیات نے سوچ سمجھ کر میدان عمل میں قدم رکھا اور ان سلسلوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا جن میں حضرت مولانا ڈاکٹر عدل خان صاحب جن کا سیاسی افق پر اس سے پہلے کبھی نام نہیں سنا گیا ان کی سیاسی وابستگی کبھی منظر عام پر نہیں آئی اور نہ اس حوالے سے ان کا کوئی کردار رہا وہ صرف درست و تدریس تعلیم و تعلیم مدارس اور جامعات مساجد اور ان کی خدمت میں ہمیشہ مصروف عامل نظر آئے وہ ما شاء اللہ 63 سال کے تھے لیکن ان کے حوالے سے کوئی سیاسی نام و نشان نہیں تھا اور وہ نام و نمود کے قائل نہیں تھے وہ تصویر کشی اور جلسے جلوس اور اس طرح کی مذہبی سیاسی معاملات سے انتہائی دور رہنے والوں میں سے تھے لیکن حضرت ڈاکٹر صاحب ایک ایسے موقع پر میدان میں آئے جب انہیں یقین ہو گیا کہ ملک میں فرقہ وارانہ فسادات کی سادشیں مکمل طور پر تیار کر لی گئی ہیں اور بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ اس سادش کے تانے بانے بن رہے ہیں اور شہر قائد شہر کراچی اس کا شکار ہونے جا رہا ہے پورے ملک کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کے لیے جوڑ توڑ کیا جا رہا ہے اور بہت سارے بلکہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ان میں بازابتوں طور پر ملوث ہیں اور ایسی حرکتیں وہ لوگ ذاتی طور پر کر رہے ہیں ایسے موقع پر ڈاکٹر صاحب آئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت تھی اور وہ کس طرح کی شخصیت ہے اور انہوں نے کس طرح خطرات کو بھاب کر انہوں نے فوری طور پر میدان عمل میں آنے کا اعلان کیا اور نوجوان لوگوں کو انہوں نے روکا اور انہیں ایک سیدھا راستہ دکھایا اور حکومت سے انہوں نے براہ راست مخاطب ہو کر آرمی چیف سے براہ راست مخاطب ہو کر ان مسائل کے حل کے لیے کام کرنے کا اور اس حوالے سے اقدامات کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا اور ملک بھر کے اندر ایک بہت بڑے اجتماعات کا انعقاد کیا اور انہوں نے حکومت کو یہ بتایا کہ جی کہ ملک کی جو عوام ہے وہ امن و امان چاہتی ہے وہ فرق وارانہ فسادات سے دور رہنا چاہتی ہے وہ ان چیزوں کے اندر نہیں آنا چاہتی لہٰذا آپ عوام کی آواز سنیں اور حکومت ایسے اقدامات اٹھائے جس سے ان چیزوں کی روک تھام ہو سکے تو آئیے ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتاتے ہیں بی بی سی نے باقیدہ ایک انوان کے تحت مولانا آدل کون تھے وہ لکھا ہے کہ جی کہ مولانا آدل جامعہ فاروقیہ کے صدر تھے یہ انورسٹی کا درجہ رکھنے والے جامعہ فاروقیہ میں عربی اور اسلامیات میں ایم اے کے علاوہ پی ایج ڈی سطح کی تعلیم دی جاتی ہے وہ اس سے قبل جامعہ فاروقیہ کے سیکرٹری جنرل کے منصب پر فائض رہے جہاں سے انٹرنیشنل اسلامی کی یونورسٹی ملیشیا چلے گئے جہاں معارف الوحی اور علم انسان فیکلٹی سے وابستہ رہے مولانا آدل کے والد مولانا سلم اللہ خان تھے جو دوبن مسلک کے نام اور عالم اور استاد رہے اور ایک بڑے عرصے سے وفاق المدارس العربیہ کے صدر رہے اس سے قبل وہ تحریک سواد عظم کا بنیادی قائدین میں شامل تھے مولانا سلم اللہ خان دعلم دیوبن سے فارغ تحصیل تھے اور انیس سو پچپن اسوی میں پاکستان آئے تھے دعلم دیوبن کی ویب سائٹ کے مطابق مولانا سلم اللہ کا تعلق آفریدی پتھانوں کے خاندان ملک دین خیل سے تھا ان کے قبیلے کے کچھ افراد مظفر نگر یوپی کے قصبہ حسن پر لوہاری میں آبسے تھے دو ہزار سترہ میں والد کے انتقال کے بعد مولانا عادل ملیشیا سے وطن واپس آگے اور جامعہ فاروقیہ کی ذمہ داریاں سنبہہ لیں ملک کے سب سے بڑے میڈیا گروپ روزنامہ جنگ اور جیو نے مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کے حالات زندگی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 سال تھی عالم اسلام کے معروف علم شخصیت شیخ العدیس مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے بڑے صاحب زادے تھے انیس سو تہتر میں دینی درزگاہ جامعہ فاروقیہ سے سند فراغت حاصل کی کراچی یونیورسٹی سے انیس سو چھتر میں بی اے ہیومن سائنس کیا انیس سو اٹھتر میں ایم اے عربک اور انیس سو ننانوے میں اسلامی کلچر میں پی انیس سو بانوے غالب ہے نا انیس سو بانوے میں اسلامی کلچر میں پی ایج ڈی کی انیس سو اسی اسوی میں اردو انگلش اور عربی میں چھپنے والے رسالے الفاروق کے اس دور سے لے کر تا حال تا دم مرگ وہ ایڈیٹر رہے تحریک سواد عظم میں اپنے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان کے شانہ بشانہ رہے انیس سو چھاسی اسوی سے دو ہزار دستک جامعہ فاروقیہ کراچی کے سیکرٹری جنرل رہے اور اسی دوران آپ نے اپنے والد سے مل کر جامعہ کے بہت سے تعلیمی و تعمیر منصوبوں کی تکمیل کی پھر کچھ عرصہ امریکہ میں مقیم رہے اور جہاں ایک بڑا اسلامی سینٹر قائم کیا ملیشیا کولولمپور کی مشہور یونیسٹی میں دو ہزار دس سے دو ہزار اٹھارہ تک کلیہ معارف الوحی اور انسانی علوم میں بطور پروفیسر خدمات انجام دی دو ہزار اٹھارہ ریسرچ و تصنیف و تحقیق میں ملیشیا ہائر ایڈوکیشن کے جانب سے فائف سٹار رنکنگ ایوارڈ سے نوازہ گیا یہ ایوارڈ آپ کو ملیشیا کے صدر کے ہاتھوں سے دیا گیا وفاق المدارس العربیہ کے مرکزی کمیٹی کے سینئر رکن اور وفاق المدارس کی مالیات نصابی اور دستوری کمیٹی جیسی بہت سی اہم کمیٹیوں کے چیئرمین بھی رہے چکے ہیں مولانا ڈاکٹر عدل خان کو اردو انگلیش اور عربی سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا وہ بہترین معلوم خطیب اور عدیب ہونے کے ساتھ ساتھ علوم القرآن علوم الحدیث تعرف اسلام اسلامی دنیا اسلامی معاشیات اخلاقیات فقی مسائل آیات احکام القرآن اور احکام فالحدیث مقاصد شریعہ تاریخ اسلام خاص کر تاریخ پاکستان اور اردو اور عربی عدب جیسے موضوعات پر دلچسپی رکھتے تھے پسماندگان میں مولانا مفتی محمد انسادل مولانا عمیر مولانا زبیر مولانا حسن ایک بیٹی ایک بیوہ دو بھائی مولانا عبداللہ خالد عبدالرحمن سوگوار چھوڑا بیٹے مولانا زبیر مولانا حسن اور ایک بیٹی ملیشیہ میں مقیم ہیں دوہزار سترہ میں والد مولانا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پاکستان واپس آئے دینی درزگاہ جامع فاروقیہ کے دونوں شاخوں کا نظم و نص سنبالہ اور شیخ العدیس کے عدے پر فائز ہوئے بعد ازاں جامع فاروقیہ شاہ فیصل اپنے بھائی مولانا عبداللہ خالد کے حوالے کر کے اپنی اپنی تمام تر توجہ جامع فاروقیہ حب چوکی پر مرکوز کی جس کو وہ ایک جدید خالص عربی پر مبنی تعلیم ادارہ اور یونیورسٹری بنانا چاہتے تھے آپ جامع فاروقیہ شاہ فیصل کی سرپرست اور جامع فاروقیہ حب چوکی کے محتمیم تھے آرمی چیف جرنرل کمر جعوید باجوا مزیر اعظم پاکستان عمران خان مولانا فضل الرحمن سیاسی مذہبی شخصیات سمیت ملک کے تمام مقتدر حلقوں نے مولانا ڈاکٹر عدل خان کی سانے میں ارتحال پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کو ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ایک سادش قرار دیا اور مولانا عدل خان صاحب اس حوالے سے بار بار حکمرانوں کو خصوصاً آرمی چیف کو وزیر اعظم کو یہ باور کروا رہے تھے کہ ملک میں فرقہ وارانا فسادات کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے اور آپ نے اس حوالے سے آرمی چیف کو کئی دفعہ مخاطب کیا اف آرمی سٹاف جناب جرنل باجبہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا سوال ہے جرنل صاحب آپ کے ساتھ جرنلز ہیں آپ کے ساتھ برگیڈیرز ہیں آپ کے ساتھ کرنلز ہیں آپ کے ساتھ میجر اور کیپٹنز ہیں کوئی ملک کا فرق آپ کی جماعت کے اندر شامل کسی جرنل کو گالی دے سکتا ہے کسی پرگیڈیر کو گالی دے سکتا ہے کسی کی کرنل کو برا پھلا کہہ سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو برا کہا جائے اسلامی جمہوری پاکستان میں برا کہا جائے یہ برداشت نہیں ہو سکتا یہ برداشت نہیں ہو سکتا آپ کے پاس لول نہیں ہے آپ کے پاس رولز نہیں ہے آپ کے پاس قانون نہیں ہے آپ اپنے قانون کو درست کریں آپ کو اپنا قانون ٹھیک کرنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہمیں آئین نے اجازت دی ہے یہ جملہ میں نے سنا کہا جا رہا ہے ہمیں آئین اجازت دیتا ہے ہم جو چاہے کہیں چوراہوں پر کہیں نہیں یہ غلط ہے کوئی ملک کا آئین کوئی دستوری دفعہ کوئی رولین ایسی نہیں ہے جس میں پاکستان میں بسنے والے کسی فرد کو اجازت ہو کہ وہ نبی علیہ السلام کی ناموز پر نبی علیہ السلام کی عزمت پر نبی علیہ السلام کے جان نصاروں پر کوئی تان کوئی تبرہ کر سکے قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہاں ہے ایمپلیمنٹیشن کہاں ہے ایمپلیمنٹیشن آف لوگ کہاں ہے ہمیں لیکچر دیے جاتے ہیں ملک میں فرقہ واریت نہ ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک میں تہشت کر دی نہ ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک میں پیغام پاکستان کا رواج ہو آپ ٹھیک کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں سوال یہ ہے پھر محرم کے اندر گلی کوچوں کے اندر راستوں اور چوراہوں پر صحابہ کے خلاف یہ تان اور یہ دشنام ترازی کیوں ہے غریب پاکستان جوہ روگ پاکستان جوہ روگ دیگر ساری باتیں ٹھیک ہے موسیقا موسیقا